تو آج ہم کوئی پیشگوئی اگر آپ حضرت اقترز مسیم علیہ السلام کی بیان کریں حضرت سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پیشگوئیاں موجزات اور نشانات یہ ہمیشہ جس طرح سمیسا نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نرسل کو بھیجتا ہے کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی مدد اپنی ذمہ داری قرار دے دیتا ہے اور اس کے لئے مختلف نشانات ظاہر کرتا ہے موجزات دکھاتا ہے پیشگوئیاں اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے تو یہ ساری چیزیں شروع سے انبیاء کے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور اس کے لئے قرآن کریم سب سے بڑی پیشگوئیوں کی کتاب سب سے بڑا نشان سب سے بڑا موجزہ ہے لیکن پیشگوئیوں سے یا موجزات سے یا نشانوں سے ہدایت پانا جو ہے وہ ان لوگوں کو میسطتا ہے جن میں نور فراست ہوتی ہے جن میں ہدایت کا کوئی چھپا ہوا ایک ان میں جوہر ہوتا ہے قرآن کریم خود کہتا ہے پہلی صورت میں ہی ابتدا میں ہی کہ ذالکل کتاب لا ریبہ فیہ خدل للمتقیم کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن متقیوں کے لئے ہدایت کا باعث ہے تو یہ چیز جو ہے اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پہلے جانات انبیاء کو دیئے گئے پہلے پیشگوئیوں نے کی اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس اصول کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ایک جگہ پہ حضرت فرماتے ہیں اسی ہی ذکر کر کے پیشگوئیوں سے نشانات سے موجزہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر نور فراز ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں جس طرح سورج کی روشنی پر یقین لانے کے لئے صرف وہ روشنی ہی کافی نہیں بلکہ آنکھ کے نور کی بھی ضرورت ہے تا اس روشنی کو دیکھ سکے اسی طرح موجزہ کی روشنی یقین لانے کے لئے فقط موجزہ ہی کافی نہیں بلکہ نور فرازت کی بھی ضرورت ہے اور جب تک موجزہ دیکھنے والے کی سرشت میں فرازت اور اقل سلیم کی روشنی نہ ہو تب تک اس کا قبول کرنا کا ارمام کی اب یہ تو ہے بات اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف جس طرح آپ نے ذکر کیا پندت لئے اکرام کی اس سے پہلے آپ بھی کئی پیشگوئیوں کا قصوف و قصوف کی شروع کا ذکر ہوا تو ایک پیشگوئی خاص طور پر ایک نشان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اپنے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور اسلام کی محبت میں دکھایا وہ پنجاب یا پاکستان ایشیا سے نکل کر امریکہ میں وہ نشان دکھایا گیا اور وہ ہے ڈاکٹر جان الیکزینڈر دوئی کا نشان اس کے پس منظر میں میں تھوڑا سا رز کر دوں یہ شخص سکوٹلینڈ کا تھا بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا اور وہیں پہ اس نے بہت اچھا مقرر اور پادری کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے امریکہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے پہلے سان فرسسکو میں اور عدگد کی مختلف ریاستوں میں اپنے عقیدے کا پرچار کیا اور اس کا خیال بنیادی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو یعنی مسیح ناصری علیہ السلام کو خدا ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت عطا کر دیتا ہے جو بیمار کو درست کر سکتا ہے انسان تو یہ قوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ اس کا عقیدہ تھا چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے ان ریاض میں اپنا عقیدے کا پرچار کرنے کے بعد یہ پھر اس نے مستقل شکاگو میں اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں پہ زائن روم کے نام پہ اس نے ایک گھر قرائے پہ لیا اور کے ساتھ ایک اخبار اس نے جاری کیا جس کا leaves of healing کے نام پہ اس نے اخبار جاری کیا اور وہاں پہ اس نے یہ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک فرقہ اس نے تشکیل دیا اور خود کو مسیح کا پیغمبر اس نے قرار دیا اور کہا کہ مسیح جو ہیں وہ خدا ہے اور یہ ساری بات ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا اس کا پھر روج ہوا کہ بڑے چند عرصے میں اس کو ہر طرف شہرت ملی اور یہاں تک اس کے مرید اور اس کی مالی معاونت ہوئی کہ سال کے شروع میں اس کے مرید سو دس لاکھ ڈالر اس زمانے میں توفے کے طور پر پیش کرتے تھے اس نے ایک شہر آباد کیا سہون اس میں اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسیح ناصری کا نزول ہوگا یہ تو اس کی ابتلاہ تھی اس کے بعد یہ پھر آیا اسلام کی دشمی کی طرف اور یہاں پہ اس نے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دست آتھر کے متعلق بات زبانی کی آپ کو نعوذ بلہ کذاب مفتری کرا دیا اور اسلام کے متعلق اس نے خیال کیا کہ یہ ضرور مٹ کے رہے گا اور اس نے اپنے اخبار میں یہ شائع کیا کہ اسلام جو ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک امزور ہے یہ طاقت سے بھرا ہوا ہے لیکن جو لاتینی عصویت ہے یا بے طاقت جو بے طاقت یونانی عصویت ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا تو جب وہ یہ باتیں حضرت اکبس مسیح محمد علیہ السلام کے علمے آئیں تو چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت آپ کا عشق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجزن تھا تو آپ نے پھر اس کو چیلنج دیا اور ایک اشتہار حضور نے شائع کیا اور اس میں یہ حضور نے لکھا کہ یہ اشتہار حضور نے ستمبر انیس سو دو میں شائع کیا ہے اور اس میں حضور نے اس کو کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ساری مسلمان ساری مسلمان اسلامی دنیا جو وہ تباہ ہو جائے گی تو بجائے اس کے کہ ساری دنیا کو ہلاک کیا جائے تو میرے وجود کو سامنے رکھ کے بددعا کرو میرے ساتھ اور میں تمہارے خلاف بددعا کرتا ہوں تو میرے خلاف بددعا کرو تو پھر دیکھتے ہیں جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا اور جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا اس پہ اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا پھر حضور نے کچھ عرصہ انتظار کیا اور پھر جب نہیں جواب آیا حضور نے وہی اشتہار پہلے جو اس کو براہ راست بھیجا تھا وہ حضور نے امریکہ کی مختلف بڑے بڑے جو اخبارات ان کو بجوا دیا اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھے اور اسلام دشمن تھے انہوں نے اس صحافت کا قاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان اشتہارات کی خوب بھرمار کی خوب اس کی اشاعت ہوئی اور ہر طرف چرچہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے پھر حضرت مسیح عمد علیہ السلام نے قریباً ایک سال بعد ایک انگریزی میں چھے صفحے کا اشتہار شاہر کیا اور وہ حضور نے اس کو پھر ان اخبارات کو بجوایا اور اس میں حضور نے خاص طور پر ایک بات کو پائنٹ اٹھ کیا حضور نے فرمایا کہ میں ستر سال کے قریب میں مر ہے اور جس طرح تم بیان کرتے ہو کہ میں پچاس سال کہوں تم تو میرے نسبت بلکل جوان ہو تو کیوں تم میرے مقابلے پہ نہیں آتے تو جب یہ اشتہار ہوا تو اس کے مریدوں کو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے اخبارات میں بار بار اس کا ہوا تو چنانچہ اس نے پھر ایک اشارہ تن پہلے تو اس نے حضرت کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ہمارے جو وہاں پہ ہمارے مفتی محمد صادق صاحب تھے ان کو ایک پرائیویٹ خط لکھا کہ بے شک مجھے الیاس ایلیہ نہ مانو لیکن مجھے قبول کرلو تو تم بچ جاؤ گے اور اس کے ساتھ پھر اس نے جب لوگوں نے مسلسل زور ڈالا تو پھر اس وقت اس نے اپنی اخبار میں یہ شائع کیا اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بزبانی کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ نعوذ باللہ ایک بے وکوف محمدی مسیح پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے یہ ساری جب باتیں ہوئیں تو تب حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مبالہ قبول کرے گا اور صراحتاً یا اشارتاً میرا مقابلے پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا یہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ جلالی الفاظ جو اسلام کی حق میں تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس نے اس کو قبول کیا بے شک اس نے اشارتاً قبول کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آیا ایک وہ وقت تھا کہ ہر طرف مرید تھے اس کے سب سے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کی بلادت ناجائز سامنے آئی اور اس وقت کہ امریکہ کے اخبار نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو نیو یورک ورڈ تھا اس نے اس کے ساتھ خط شائع کیا جو اس نے اپنے والد کو لکھتا ہے جس میں اس نے اپنی ناجائز ولدیت کا ذکر کیا تھا چنانچہ ستمبر انیسو چار میں اس نے پھر اعلان کر دیا کہ میں چونکہ جان مرے ڈوئی کا بیٹا نہیں ہوں اس لئے میرے اس نام کے ساتھ ڈوئی نہ لکھا جائے اس کے بعد پھر اس پہ انیسو پانچ میں پہلا فالج کا حملہ ہوا اور اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا چنانچہ یہ اپنے اس شہر کو جس نے خود آباد کیا تھا اسے چھوڑ کے یہ جزیرے میں چلا گیا جب وہاں پہ چلا گیا تو پیچھے اس کے مریدوں نے پھر بعض جو شراب میں مبتلا تھے انہوں نے جب تحقیق کی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اپنے مریدوں کو شراب اور تباک و نوشی وغیرہ سے منع کرتا تھا لیکن گھریں بڑے ایسے شراب پیتا تھا کمواری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے 85 لاکھ کے قریب اس کا غبن ثابت ہوا جس میں سے ایک لاکھ سے صرف اس نے سہون کی جو خوبصورت عورتیں تھے انہیں توفے کے طور پر دیئے تھے تو یہ ساری باتیں سامنے جب آئیں تو اس کی جو کیابنٹ تھی انہوں نے پھر اس کو خط لکھا کہ ہم تجھے معذول کرتے ہیں اور فلان ایک اور شخص کی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا تقرر کیا چنانچہ یہ واپس آیا اس نے کوشش کی لیکن کچھ نہ بن سکا اور اس نے حکومت کے عدالتی دروازے بھی کھٹ کھٹائے لیکن نہ اور آخر اس بچارے کا یہ ہوا کہ سوائے دو حبشی غلام تھے اس کے بعد کی سب گھر والے ہر کوئی چھوڑ چار کے چلے گئے تھے اور اور وہ اس کو خود چل پھر نہیں سکتا تھا وہ اٹھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جاتے تھے اور اسی قسم برسی کی حالت میں یہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ ہلاک ہوا یہ ہے اس کا انجام لیکن میں سمتا ہوں کہ یہ تشنا رہے گی بات اگر میں کمس کم ایک اخباری تفسرہ نہ پڑھوں جو اس کی ہلاکت پہ وہاں کے امریکہ کے ایک اخبار نے لکھا اس نے اس نے لکھا کہ ڈوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتریوں کا بادشاہ سمجھتا تھا اس نے صرف یہ پیش گئی کی کہ اسلام سہون کے ذریعے سے تباہ کر جائے گا بلکہ وہ ہر ذاویہ دعا بھی بلکہ ہر روز یہ دعا بھی کیا کرتا تھا کہ حلال یعنی اسلامی نشان جلد از جلد عبود ہو جائے گا جب اس کی خبر ہندوستانی نسیح کو پہنچی تو اس نے اس ایلیہ سانی کو للکارا کہ وہ مقابلے کو نکلے اور دعا کریں کہ جو ہمیں سے جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے قادیانی صاحب نے پیش گوئی کی کہ اگر ڈوئی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑے دکھ اور زلط کے ساتھ اس دنیا سے کوچھ کر جائے گا اور اگر اس نے چیلنج کو قبول نہ کیا تو تب اس کا اختتام صرف کچھ توقف اختیار کر دائے گا موت اس کو پھر بھی جلد پا لے گی اور اس کے سہہون پر بھی تباہی آ جائے گی یہ ایک عظیم شان پیش گوئی تھی کہ سہہون تباہ ہو جائے اور ڈوئی حضرت احمد کی زندگی میں مر جائے مسیح موت کے لیے یہ خطرے کا قدم تھا وہ لمبی زندگی کے امتحان میں اس ایلیہ سانی کو بلیں کیونکہ چیلنج کرنے ہر دو میں سے کموں بیش پندرہ سال زیادہ عمر رسیدہ تھا ایک ایسے ملک میں جو پلیگ اور مذہبی دیوانوں کا گھر تھا حالات اس کے مخالف تھے مگر آخر کار وہ جیت کیا ناظرین آپ نے بھی جس طرح سنا ایک یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے پشتے پروگرام میں جب لے خرام کے بات ہوئی آپ نے سنا حضرت اکدس مسیح علیہ السلام نے پیش کوئی فرمائی تھی بین ہی وہ اسی طرح سے اسے زلط اور رسوائی کا سامنا ہوا اور اس کے انجام نے سنا ہے قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ نہ لے خرام کا کوئی حضرت اکدس مسیح علیہ السلام سے ذاتی جھگڑا تھا آپ کی ذات سے نہ الیکزنڈر دوئی کا تھا دونوں شاتے میں رسول تھے دونوں حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں گساخی کے مرتقب تھے اور دونوں اسلام دشمن تھے جس کے نتیجے میں آپ نے خبردار کیا متنبع کیا اور اسی کے نتیجے میں آپ نے پیش گوئی بھی کی جو دونوں کے حق میں اس طرح سے پوری ہوئی تو یہ بات بھار اللہ تو پڑھا ایک اور اخبار نے مرزا غلام امد ہے جس دیکھتے ہیں کہ سب کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ صلی اللہ علیہ 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 علیہ